فرنس پیڑے تو آپ نے بہت رنگے کھائی ہوں گے لیکن آج میں آپ کے لئے جن سوادسٹ پیڑوں کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ والے جو پیڑے ہیں کھانے میں اتنی ٹیسٹی بنتی ہیں کہ اگر آپ ان کو ایک بار بناوگے تو بار بار آپ کا دل کرے گا کہ انہیں بنا کر ہے جو کھایا جائے اور یہ والے جو پیڑے ہم بنانے والے ہیں اس میں نہ تو آپ کو ماوہ کی ضرورت پڑے گی نہ ہی چاشنی کی بینا ماوہ بینا چاشنی کے ہم اس کو بنائیں گے بنانا ان کو بہت آسان ہے تو آئی ہوپ آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگے گی تو چلیے پھر ان کو بنانا شروع کرتے ہیں ان سوادسٹ پیڑوں کو بنانے کے لئے ہمیں سب سے پہلے ایک کپ چاہیے گہوں کا آٹا گہوں کا آٹا جو نورملی ہم گھر میں روٹیاں بنانے کے لئے یوز کرتے ہیں وہی والا آٹا اور اس کو آپ نے چھلنی سے اچھی طرح سے چھان لینا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے تین چمچ بیسن آپ ایک بار پیڑوں کو جو اس طریقے سے بنا کر دیکھئے گا آٹے کے پیڑے میں تھوڑا سا بیسن ایڈ کرنے سے اس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ بلکل ہی چینج ہو جاتا ہے بہت ہی لاجواب یہ پیڑے بن کر تیار ہوتے ہیں تو ایک کپ گہوں کے آٹے میں ہم نے تین چمچ بیسن ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم اس کو جو گیس کے لو فلیم پر روست کریں گے گیس کا فلیم لو رکھیں گے اور ہم پہلے اس کو جو دس سے بارہ منٹ کے لیے ایسے ہی ڈرائے روست کر لیں گے ابھی ہم نے اس میں گھی ایڈ نہیں کرنا اگر آپ اس طرح سے پیڑے بناتے ہو تو کم گھی میں بہت اچھے پیڑے ہیں جو بن کر تیار ہو جاتے ہیں تو جیسے جیسے ہم اس کو روست کرتے جائیں گے نا دھیرے دھیرے اس کا کلر بھی چینج ہونا شروع ہو جائے گا بہت ہی پیاری سی اس میں سے خوشبو آنے لگ جائے گی اور ابھی یہ دیکھیں جیسے جیسے میں اس کو روست کرتی جارہی ہوں نا ہلکا ہلکا سا اس کا کلر ہے جو وہ چینج ہونا شروع ہو گیا اور گیس کا فلیم پورے پروسیس میں ہم لو رکھیں گے تو ابھی یہ دیکھیں اس کو بیسن کو بھونتے ہوئے ہیں نا جو مجھے اب دس منٹ کے قریب ہونے والے ہیں اور یہ دیکھیں کلر اس کا پہلے سے کافی جیادہ چینج ہو گیا بہت ہی پیارا سا براؤن سا کلر آ گیا جب آپ اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے روست کر لوگے نا پھر ہم نے اس میں گھی ایڈ کرنا ہے اور گھی میں اس میں تین چمچ بھر کے ابھی ایڈ کر رہی ہو بس شروع میں ہم نے اتنا ہی گھی ایڈ کرنا ہے اگر ہمیں لگے گا نا تو بعد میں ہم باقی گھیہ جو اس میں اور ملا لیں گے تو تین چمچ گھی ڈالنے کے بعد ہم گھی کو بھی اس میں اچھی طرح سے ملا دیں گے اب کیونکہ آٹے کو ہم پہلے دس منٹ کے لیے روست کر چکے ہیں تو اس کے بعد ہمیں بس اس کو پانچ سے سات منٹ کے قریبی اور لگیں گے بھوننے میں تو گھی ڈالنے کے بعد ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے اور بھون لیں گے گیس کا فلیم ہم پورا ٹائم اس مٹھائی کو بناتے ہوئے جو وہ لوئی رکھنے والے ہیں تو اب یہ دیکھیں گھی کو بھی ہم نے اس میں اچھی طرح سے ملا دیا اور گھی ملانے کے بعد میں نے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے جو اور روست کر لیا ہے اور کلر اس کا بہت ہی پیارا آ گیا بیسن کی بجا سے بہت ہی اچھا سا اس کا کلر آ جاتا ہے اور اب ہم لاسٹ میں اس میں دو چمچ ڈالیں گے بادام اور کاجو کا پاوڈر بادام اور کاجو کو میں نے پیس کر رکھا ہوا ہے تو دو چمچ بھر کے ہم نے اس میں یہ ڈال دیئے اور ایک بار نا آپ جب پیڑے بناو گے تو اس میں ڈرائی فروٹس کا پاوڈر ایڈ کر کے دیکھنا بہت ہی اچھا آپ کو اس کا جو ایک ٹیسٹ آئے گا اور اس کو بھی ہم نے ڈرائی فروٹس کو بھی ساتھ میں ایک سے دو منٹ کے لیے اور بھون لیا ہے تو ٹوٹل ہمیں اس کو بھونتے ہوئے ہیں جو پندرہ منٹ کے قریب ہونے والے ہیں اسی کے ساتھ لاسٹ میں اب ہم نے کیا کرنا گیس کا فلیم بند کر دینا جب آپ اس کو اچھی طرح سے روست کر لوگے نا اچھی طرح سے پکا لوگے تو گیس کا فلیم بند کر دینا اور اس کے بعد اب ہم اس میں دو چمچ ڈالیں گے ملک پاوڈر ملک پاوڈر اس کو ایک جو ماوہ والا ہے نا فلیور دے دے گا ماوہ والا ٹیسٹ دے گا تو جو ایوری ڈے کے چھوٹ چھوٹے سے پاؤ چاہتے ہیں نا ملک پاوڈر کے بس وہ یہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ ملک پاوڈر نہیں ڈالنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں تو اس میں اس ٹائم پہ جو لاسٹ میں ماوہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ملک پاوڈر ڈالنے سے تھوڑا سا ملک پاوڈر ڈالنے سے یہ جو اس میں ایک ماوہ والا فلیور آ جاتا ہے تو ملک پاوڈر کو بھی ہم نے اس میں اچھی طرح سے ملا دیا ہے بس دھیانی اس چیز کا رکھنا ہے جب ملک پاوڈر ایڈ کرنا تو گیس کا فلیم آپ نے بند کر دینا ہے لاسٹ میں اس کو ایڈ کرنا ہے تو یہ دیکھیں ملک پاوڈر بھی اس میں اچھی طرح سے مل چکے ہیں اور ہمارا جو مٹھائی کا مکشر ہے وہ بلکل بن کر تیار ہے تو ابھی ہم اس کو ایک دوسرے برتن میں نکال لیں گے دوسرے برتن میں نکالنے کے بعد نا آپ نے اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دینا ہے بلکل پوری طرح سے تھنڈا نہیں کرنا جب یہ ہلکا سے گرم رہ جائے نا ہاتھوں سے آپ اس کو چھو سکو تب ہم اس میں جو ڈالنی ہے چینی تو میں اس میں آدھا کپ ڈال رہی ہوں تگار جس کو بورا بھی بولا جاتا ہے دیسی کھانڈ میں نے اس کے لئے یوز کی ہے اور آپ اس کی جگہ پچھا ہیں جو نارملی گھر میں چینی ہوتی ہے اس کو بھی پیس کر اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن جب ہم اس میں بورا ڈالتے ہیں یا دیسی کھانڈ ڈالتے ہیں تو ہماری جو مٹھائی ہے نا اس میں اپنے آپ ایک دانے دار سا ٹیکچر آ جاتا ہے تو ابھی ہم نے اس کو بورا کو بھی اس میں اچھی طرح سے ملا دیئے میٹھا آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ تھوڑا سے اس میں زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس کے بنا کر دیکھیں گے پیڑے اگر ہمیں لگا پیڑے بائنڈ نہیں ہو رہے پھر ہم اس میں تھوڑا سا گھی اور ایڈ کریں گے تو ابھی یہ دیکھیں مکشر تھوڑا سوکھا سوکھا لگ رہا ہے تو میں نے ایک سے دو چھوٹے چمچ اس میں گھی اور ڈال دیئے اور اس کو میں نے ملٹ نہیں کیا کیونکہ مکشر ہمارا ہلکا گرم ہے نا تو گھی اپنے آپ ہی اس میں مل جائے گا آپ چاہو تو گھی کو تھوڑا سا گرم کر کے بھی اس میں ڈال سکتے ہو تو گھی کو بھی ہم نے اس میں اچھی طرح سے ملا دیئے اور گھی کو اچھی طرح سے ملانے کے بعد اب ہم اس کے جو پیڑے بنا کر دیکھیں گے اگر ہمیں لگے گا پیڑے بائنڈ نہیں ہو رہے پھر ہم تھوڑا سا گھی اور اس میں ایڈ کریں گے پھر یہ دیکھیں اگر ہم اس کی اس طرح سے بائنڈنگ کر رہے ہیں نا تو پیڑے بن رہے ہیں تو ابھی ہم اس میں اور گھی بلکل بھی ایڈ نہیں کریں گے اور پیڑے آپ جیسے بھی چاہیں دیکھو اس شیپ کے چاہو تو ایسے بنا سکتے ہو آپ چاہو تو ان کو جو گول شیپ میں ہے ویسے بھی بنا سکتے ہو جیسے بھی آپ کو اچھے لگتے ہیں ویسے ہی آپ یہ پیڑے بنا سکتے ہو اور میں یہ والے پیڑے ہیں جو جو اس شیپ میں بنا رہی ہوں تو اسی طرح سے ہم نے باقی سارے پیڑے ہیں جو وہ بھی بنا کر تیار کر لیے ہیں اب میں اس کو جو ہم نے بورا لیا تھا دیسی کھان لی تھی اس میں تھوڑے سی میں اس کو اس طرح سے کوٹ کر دوں گی اس طرح کرنے سے پیڑوں کی بلکل ایک مارکٹ کے پیڑوں جیسے لکا آ جاتی ہے لیکن میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب ہم گھر پہ خود چیزیں بناتے ہیں تو وہ مارکٹ سے کہیں زیادہ اچھی بن کر جو تیار ہوتی ہیں تو یہ ہم نے سارے کی سارے پیڑے ہیں جو اسی طرح سے اس میں چینی میں کوٹ کر لیے ہیں ابھی میں آپ کو ایک پیڑے جو توڑ کر اس کا ٹیکچر بھی دکھا دیتی ہو دیکھ کر یہ آپ کو پتہ چل رہا ہوگا بہت ہی سوفٹ یہ والے پیڑے ہیں جو بن کر تیار ہوئے ہیں اور ان کو آپ ارام سے نا ایک ایر ٹائٹ کنٹینر میں سٹور کر کے جو پندرہ سے بیس دن کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں گھی کی وجہ سے یہ جلدی خراب نہیں ہوتے تو آئی ہوپ آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب شروع کیجئے گا جلدی ہم لوگ ملیں گے ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیں اپنی فیملی کا دھیان رکھیں